اسلام علیکم پریزار ڈراما آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ڈرامے میں کچھ باتیں بہت اچھی ہیں لیکن کچھ بہت نیگٹیو باتیں بھی ہیں تو ہم دونوں کو الگ الگ ڈسکس کریں گے پہلے ہم پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں جو سمجھائی گئی ہیں جو ہمارے معاشرے کی تلق حقیقت ہے اس میں مجھے ایک مقالمہ بڑا پسند آیا جس میں میس ماہ پارہ لوبنا جو بعد میں ترقی کر کے میس ماہ پارہ بن جاتی ہے اس کی ماہ اور پریزار کے درمیان ہوتے ہیں اور اس کی ماہ کہتی ہے لوبنا کی ماہ مسم ماہ پارہ کی ماہ کہتی ہے سنو لڑکے یہ چہرہ شکل و صورت ہے نا یہ لوئر میڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ ہے ماد کی شخصیت اور اس کا وقار سب اس کے پیسے سے ہے بڑا یہ شاندار جملہ تھا بہترین جاندار مقالمہ تھا اور وہ آگے بھی کہتی ہے کہ یہ جو تمہاری شخصیت کے عیب ہیں نا یہ لوگوں کو سٹائل لگنا لگے کہتی ہے اتنا پیسہ کماؤ خود کو امیر کرو کہ یہ جو تمہاری شخصیت کے عیب ہیں یہ لوگوں کو سٹائل لگنا لگے یہ بھی بڑی شاندار مطلب یہاں بھی دوسرا جملہ تھا وہ بھی بڑا شاندار تھا کہ اتنا پیسہ کماؤ کہ تمہاری شخصیت کے جو عیب ہیں لوگوں کو سٹائل لگنے لگے تو یہ ایک تو چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ کس طرح دولت جو ہے وہ کسی بھی شخص کے عیب چھپا لیتی ہے یہ ڈرامے کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ بڑی شاندار تھی اچھا اب دوسری چیز ہے جس پر مجھے اتراز ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں عورت کا بڑا نیگٹیو کردار دکھایا گیا ہے عورت کی بڑی بدنامی ہوئی ہے اس ڈرامے میں وہ اس طرح کہ جیسے آپ یہ دکھایا گیا ہے کہ عورت ہمیشہ امیر شخص کو بساند کرتی ہے اور امیر شخص سے ہی اس کی شادی ہوتی ہے کوئی غریب اس کا شہزادہ اس کا آئیڈیل کیوں نہیں بنتا تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو پریزاد صاحب ہیں ان کو بھی خوبصورت لڑکیوں سے ہی پیار ہوتا ہے ان کو کسی عام ساملی لڑکی سے پیار بالکل نہیں ہوتا ہے اور عام ہماری جو حقیقت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ مرد کو بھی خوبصورت لڑکی پساند آتی ہے اسے بھی کوئی عام لڑکی ساملی لڑکی پساند نہیں آتی اسی طرح عورت کو پیسے والا مرد ہی پساند آتا ہے تو اس حساب سے دونوں جو جنس ہیں دونوں جو صنف ہیں یہ مقابلے میں برابر جا رہی ہیں تو یہ اس کا ایک یعنی مجھے لگا کہ اس میں عورتوں کی جو ہے وہ تذیق کی گئی ہے حالکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ دونوں اس حساب سے برابر جا رہے ہیں باقی اوبرال اس ڈرامے کا بڑا اچھا میسج گیا شاندار ڈرامہ تھا اور پاکستان میں جو سب سے بہترین ڈرامے اگر ہم سو پچاس گینے تو اس میں یہ ڈرامہ میں ضرور پہلے دس سے بیس ڈراموں کے درمیان میں اسے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ دوبارہ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے وہ مجھے تو پتا ہے کیونکہ میں یہ سٹوری پڑ چکا ہوں وہ اینڈ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا پاکستان زندہ بات